بچوں آج ہم پڑھیں گے اردو گلدستہ کلاس سکس سبق نمبر دو خوشی کا راز سبق کا خلاصہ ایک مرتبہ تمام کوکریش تلچٹہ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں شکایت کرنے لگے کہ ہمارے دات اور پنجے جانوروں کی طرح تیز ہوتے ہیں لیکن جانور ہمیں کیڑا ہی سمجھتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے پر بھی ہوتے ہیں اور ہم اڑ بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی پرندہ نہیں مانتا سب ہمیں بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں اور ضریل سمجھتے ہیں اسی بات کو لے کر انہوں نے اپنی ایک کانفرنس بلائی ان تمام باتوں پر غور کیا جائے اور کوئی ایسی تدبیر لگائی جائے جس سے ان کی عزت میں اضافہ ہو اس میں سے ایک چھوڑا کوکرو جڑا اور اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لڑکی کی شادی کسی جانور سے کر دیں تو پھر اس سے ہماری رشتہ داری ہو جائے اور ہم جانوروں میں شامل ہو جائے اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے سب نے اس بات پر بہت تعریف کی عورتیں ہو گیا سب مل کر بہت چوہیں کے پاس گئے اور اپنی پریشانی بتائی کہ ہمارے بازو بھی ہیں اور اڑ بھی سکتے ہیں ہمارے پنجے بھی ہیں اور داد بھی بہت تیز لیکن ہمیں کوئی نہ تو جانور مانتا ہے اور نہ پرندہ اگر آپ ہماری لڑکی سے شادی کر لیں تو ہم آپ کو رشتہ دار ہو جائیں گے اور اس طرح ہم جانوروں میں شامل ہو جائیں چوہاں کافی دیر سوچنے کے بعد بولا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ جنگل میں ساپ اور شہر میں آدمی اور بلی میرے دشمن ہیں میں ہمیشہ ان سے چھپتا پھرتا ہوں اسی لئے میں خود مجبور ہوں کوکرو جاگے بڑا ایک پہاڑی کے قریب ساپ کے پاس پہنچا اور پوری کہانی سنائی اور کہا میں اپنی لڑکی کی شادی کا مشورہ دینے آیا ہوں ساپ نے بہت غور سے بات سن کر سنتا رہا اور پھر کوکرو جاگے سے بولا میں کیا کہہ سکتا ہوں میری جان تو خود ہی مصیبت میں رہتی ہے میں ہر وقت نیبلے سے جرتا ہوں آپ نیبلے سے ہی کوئی رائے لیں کوکرو جاگے نیبلے کے پاس گیا اور اپنے آپ آنے کی وجہ بتائی نیبلے سن کر مسکران مسکرانا اور بولا میں تو خود دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ ہوں لوگری جو کچھ گوش ہڈی چھوڑ جاتی ہے میں اس کو جھوٹا کھاتا ہوں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ لوگری کے پاس جائیں کوکرو جاگے لوگری کے پاس گیا لوگری اسے اس وقت کتوں سے ڈر سے گھبرائی ہوئی تھی کوکرو جاگے لوگری تو خود دوسروں سے جڑتی ہے یہ جانوروں سے پھر بھی خوش نہیں یہ جانور ہے پھر بھی خوش نہیں کوکرو جاگے اس کہانی سنائے بغیر کتے کی تلاش میں نگل گیا کچھ دور پر کتے لکھائے دیئے کتے نے اپنے بہت عزت سے بڑھایا اور آنے کی وجہ پھوجی کوکرو جنہے شروع سے لے کر اب تک کی کہانی سنائی اور خوبصورت لڑکی کو انہیں دکھایا کتے نے کہا میں خود آدمی سے زیادہ سب سے زیادہ رہتا ہوں اور میرا دشمنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تم آدمی کے پاس جاؤ کوکرو جاگے آدمی کی تلاش میں نگل گیا اس کے بعد آخر کار انہیں ایک جھوپڑے میں ایک آدمی مل گیا کوکرو جیسے ہی آگے بڑا وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور اسے ہٹانے لگا کوکرو جنہے کہا ڈرئیے مت ہم آپ سے مدد لینا ہے آدمی نے پوچھا کہو کیا کہنا ہے کوکرو جنہے اسے پوری کہانی سنے آدمی نے بہت زور سے کہکا لگایا اور کہا آپ جانتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ آپ سے ہی تکلیف ہوتی ہے اگر تیل کھلا ہوا ہو تو آپ پی جاتے ہیں کھانا آپ خراب کر دیتے ہیں پورچی کھانے کو تو آپ نے اپنا ہی گھر بنا رکھا ہے آپ سے جانور تو کیا میں بھی پریشان ہوں کوکرو یہ سن کر بہت خوش ہو اور اس نے اپنا دوسرا جلسہ کیا اور کہا ہم سب جانوروں کے پاس گئے جانور تو کیا آدمی بھی کسی نہ کسی سے ڈرتے ہیں آدمی تو سب سے زیادہ ہم سے ڈرتے ہیں اس لئے ہم اپنے کوکریج ہونے میں فخرونا چاہیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی اہمیت چیز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے ہمیں اس حال میں خوش رہنا چاہیے سب کوکریجوں نے زوردار تعلیہ ہو جائے اور خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد سوال جواب مشقی تمام کوکریج ایک جگہ جمع کی ہوئے اس لئے جمع ہوئے کہ تیز دھات اور جانور کی طرح تیز پنجے اور پر ہونے کے باوجود انہیں کیوڑوں میں شمار گئے جاتا انہیں جانور اور پرندے کیوں نہیں اپنی اگلا سوال ہے اپنی عزت بڑھانے کے لئے چھوٹے کوکریج نے کیا رائے دی اپنی عزت بڑھانے کے لئے چھوٹے کوکریج نے یہ رائے دی کہ ہمیں اپنی لڑکی شادی کسی جانور سے کر دیں جساکہ ہم بھی ان میں شمار ہو سکیں شادی کی پیشکش پر چوہے نے کیا جواب دیا شادی کی پیشکش پر چوہے نے جواب دیا کہ میں خود صاحب سے آدمی اور بلی سے ڈرتا ہوں آپ کسی اور کے پاس جائیں صاحب اور نیولے نے شادی سے کیوں انگار کیا کیونکہ صاحب نیولے سے ڈرتا تھا اور نیولا خود لومڑی کے رحم و کرم پر زندہ رہتا تھا اس لئے دونوں نے شادی سے انگیز کتے نے کوکریج کو کس طرح سمجھا کر آدمی کے پاس بھیجا اس دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں ہے اور کوئی چیز بھی ذریع نہیں ہوتی ہم کسی نہ کسی سے ڈرتے ہیں میں خود آدمی سے ڈرتا ہوں آدمی سے سب سے عادر ڈرتا ہوں اس لئے تم آدمی کے پاس جاؤں کوکریج آدمی کو کیا کیا تکلیف ہو جاتے ہیں کوکریج تیل پی جاتے ہیں کھانا خراب کر دیتے ہیں بورچی خانوں کو اپنا گھر بنا رکھا اس لئے آدمی کوکریج سے بڑھ کوکریج کی اپنی اہمیت کا کیسے احساس ہوا کوکریج نے اپنی اہمیت کا احساس ہوا کہ جب آدمی نے کوکریج سے اتنی پریشانیاں گنوائی امیر ہے کہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی شکریہ